نورسکار سواگت آپ سبی کا ہمارے پیج سیکس لوجس میں آج میں ساتھ موجود ہے ڈاکٹر شیک اور جانیں گے ان سے سیکس کی کیا کیا سمسیہ ہوتے ہیں کن کن سمسیہوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے پہلا ہمارا ٹاپک کے رہے گا کہ نامردی کیا ہوتی ہے دیکھیں نامردی جو ہے کیس کے کئی نام ہوتے ہیں پہلی بات یہ سمجھ لی دیئے جیسے اس کو نامردی کہا جاتا ہے ایریکٹائل ڈسفرکشن کہا جاتا ہے ایمپورٹینسی کہا جاتا ہے قوت بواہ کی کمی کہا جاتا ہے تو خاص طور سے جو ہے عام بولی بھاسہ کا جو ایک سب دہ نامردی ہے اور نامرد کا مطلب سمجھ لیئے کسی پرس کے گفتان کے اندر پینس کے اندر تناس الازہ کے اندر اندری کے اندر تناوکوا نہیں آنا سیکس کرتے سے وہ کرتے وقت یا انٹرکورس کرتے وقت یا انٹیمیٹ ہوتے وقت ان کے تناو پینس کے اندر تناو نہیں آنا ایریکشن نہیں آنا یعنی کھڑے کرنا ہوں پانا جو ہے یا ہوتے ہوتے وہ کا مینٹن نہیں رکھ پانا بیٹھ جانا یا وہ پروس جو پروس کسی بھی طریقے سے سیکس کرنے کے قابل ہی نہیں ہے اسی کو نامرد کہا جاتا ہے لیکن خاص طور سے اس طرح کے پیشنٹ کم ملتے ہیں جن کو بالکل تناو نہیں آتا ہو خاص طور سے آج کل جو لوگ بچپن میں گلتیاں کی گئی ہیں یا ہست میں تنتیہ دیکھ کیے گیا ہے اگرد دیکھنے کرنا اپنے ہاتھوں سے اپنے پینس کو خراب کر لیتے ہیں تو ان کی وجہ سے نامردی کی شکایت بہت زیادہ آ رہی ہے اور خاص طور سے اس کی مکہ وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے گپترو کا نام آتے ہی یا نامردی کا نام آتے ہی بہت زیادہ ہیزیٹیشن ہوتی ہے وہ علاج کے ادھر ادھر کراتے ہیں آس پاس اپنے اچھے ڈاکٹرز کی تلاس نہیں کرتے یا تو نیم حکیموں کے پاس جائیں گے یا مینڈیکل سے کوئی گولی کھائیں گے یا سڑک کے کنار جو نیم حکیم بیٹے ہیں ان کے پاس جائیں گے تو اس سے بیماری ٹھیک ہونے کی وضائے ان کو نقصان زیادہ ہوتا ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا جن لوگوں کو نامردی کی شکایت ہے ایمپورٹینسی کی شکایت ہے صورت انزال کی شکایت ہے قوت باقی کمی ہے یا ان کے پینس کے اندر تناو نہیں آتا یا ان کے سپرم کم ہیں یا اس پر ان کو جو ہے ٹیشٹرسن لیبل بہت زیادہ کم ہو گیا ٹیشٹرسن جو سیکس کا مکھے ہارمون جو تھا ٹیشٹرسن ہارمونز ہوتا ہے وہ کم ہونے کے بعد بھی اریکشن آنا ختم ہو جاتا ہے تو آپ اچھے ڈاکٹر سے سلح لیں آپ ہماری کلینک پر آئیے اس کا علاق سمبہ ہے ہمارے ہاں پر اپنی دوائیں بنائی جاتی ہیں سکھ دوہ خانے کی اپنی ہماری اپنی فارمیسی ہے سہارہ فارمیسی کے اندر دوائیں تیار کی جاتی ہیں بھس میں تیار کی جاتی ہیں اور کتنی ہی پرانی ڈائیبیٹیز کی وجہ سے آپ کو نامردی آئی ہے یا ہارمونز انبلنس کی وجہ سے آئی ہے یا ٹیشٹرسن لیبل کی کبھی وجہ سے آئی ہے یا ہست میں تو اتر دیکھ ہست میں تو ان کبھی وجہ سے آپ کو نامردی کی شکایت ہوئی ہے تو اس کا علاق سمبہ ہے آپ کو لیکن آنا ہوگا آنے کے بعد میں ڈسکرس کرنا ہوگا کھل کر بتانا ہوگا یہ میں آپ کو بہتر دلاتا ہوں کہ جو بھی جانکاری ہوگی آپ کی ساری جانکاری گوپ نہیں رکھی جاتی کسی طریقے سے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا جاتا ہے اس کا نامردی کا علاز ہماری یہاں سمبہ ہوا ہے سر اگر شیگ بطن کی بات کرے تو شیگ بطن کیا ہوتر کیا کو سمجھائیں ہوگی دیکھیں شیگ بطن جو خاص طور سے سیکس کے اندر سب سے زیادہ ہونے والی ایک سمجھائے کا نام شیگ بطن ہے شیگ بطن جب بھی نیاں وی بھی آپس میں انٹر کورس کرنے کی کوسس کرتے ہیں یا کورسس کرنے پلان بناتے ہیں یا بیٹ پر جاتے ہیں یا سیکس کرتے سب اسٹارٹ کرتے ہیں میں ہی بیر کا ڈسچارج ہو جانے کو شیگ بطن کہتا ہے جلدی نکل جانے کو شیگ بطن کہا جاتا ہے پریمچر ایجوکلیشن کہا جاتا ہے صورت انزال کہا جاتا ہے کیونکہ جب آدمی خاص طور سے سیکس کرنے کی کوسس کرتا ہے انٹیمیٹ ہونے کی کوسس کرتا ہے اور فیمل پارٹنر ان کی تیار ہوتی ہے اور تیار ہونے کے بعد میں یا تب بہت سے پرشتوں یہاں تک کی دیکھا گیا ہے اور ہمارے پاس آتے ہیں کچھ پرشتیں ایسے ہوتے ہیں کی بینا انٹر کیے ہی ڈسچارج ہو جاتے ہیں یا انٹر کرنے کے بعد میں ایک دو سوٹ لگانے کے بعد میں یہ ہی ڈسچارج جاتے ہیں اس سے ہوتا ہے کیا کہ جو فیمل پارٹنر ہوتا ہے ان کی پتنی ہوتی ہے جو بھی جیون سنگنی ہوتے ہیں یا ان کا فیمل پارٹنر ہوتا ہے جو سکھ پانا چاہتا ہے جو سنتوشت ہونا چاہتا ہے اس کو سنتوشتی نہیں ملتی اس قرارن سے ان کے سمبند یا تو وچھد ہو جاتے ہیں یا طلاق ہو جاتا ہے یا ان کی پتنی یا ان کے سہیوگی جو ہے کہیں دوسری جگہ سمبند اپنے بنا لیتے ہیں کیونکہ بیماری میں سب سب بھی بات یہ ہے فیمل کو سیٹسفیکشن کسی بھی صورت میں نہیں ملتا تو اسی کو سیکھ بطن کہا جاتا ہے اور اس کا علاج سمبھ ہوئی ایسا کچھ نہیں ہے جس کا علاج ہونا ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے فرق یہ ہے کہ جیسے پہلے کہا ہے جیسے نامردی کے لیے کہا ہے اسی طریقے سے اگر آپ کو کسی بھی طریقے سے بیر بہت زیادہ پتلا ہوئے ہیں اور ٹائم کی کبھی بہت زیادہ ہے ٹائم بلکل لگتا نہیں ہے ایک دو منٹ میں ہی ڈسچارج ہو جاتے ہیں اور شیگر بطن ہو جاتا ہے یا پریمیچر رویوکولیشن کی شکایت ہے یا آپ کو سورت انزال کی شکایت ہے تو اس کے لیے علاج کے لیے آپ ہماری کلینک پر سمپر کریں ہم سے سمپر کریں اس کا علاج سمبھ ہوئے پوری طریقے سمبھ ہوئے ہمارے یہاں پہ گولی بھی آتی ہے جس کا نام مردک شٹائم بٹی گولی ہے جب تک یہ گولی ہے آپ کے موں میں اندر رہے گی جب تک آپ اس کو چوزتے رہے گی جب تک آپ کا بیرے ڈسچارج نہیں ہوگا بہت سے علاج ہمارے ہاں سمبھ ہوئے آپ ہماری کلینک پر بھی آ کر ہم سے مل سکتے ہیں آگرہ میں ہماری کلینک ہے مطرہ ہے نویڈا ہے لکنو ہے گوالیر ہے دلی ہے فریض آباد کئی ہماری برانچیں ہم سے آ کر ڈائریکٹ آ کر مل سکتے ہیں کھل کر بات کر سکتے ہیں دونہ میاں وی وی آ سکتے ہیں کپلز آ سکتے ہیں اور آ کر خود آ کر بات کریں کسی بھی بیماری کو چھپائیں نہیں کیونکہ عام بیماری جس طریقے سے اور بیماری ہوتے ہیں لیکن جتنا آپ اس کو چھپائیں گے اتنا ہی آپ کے رشتے ٹوٹیں گے جتنا آپ اس کو چھپا کر کہیں اُلٹی سی جا گلات کریں اس نے بیماری آپ کی بڑھائی بزار سے مینڈیکل سے لے کر گولیوں سے کام نہ چلائیں کیونکہ اس سیکس کے آپ کو ایک دو دن کے لیے نہیں آپ کو زندگی بر کے لیے سیکس کرنا ساتر سال کے عمر تک آپ کو سیکس کرنا اپنی فیمیل پارٹنر کو جب تک آپ جیئے ان کے ساتھ انزور کرنا ہے ان کو آپ کو ایک سکھ دینا ہے سکھ پود اگر آپ پانا چاہتے ہو اچھا علاق بہت ضرور ہے اس کا علاق سمبہ ہوئے سر اگر سائز کی بات کریں سائز کی بھی سمجھ سائے دیکھنے کو ملتے ہیں اس کا بھی کیا کوئی اپائے ہیں دیکھیں سائز پینس سائز کے لیے جیسے ہم کوئی بھی اخبار کھولتے ہیں کوئی بھی نیٹ کھولتے ہیں تو سب سے زیادہ جو انکواری ہیں یا جو وگیاپن دیکھے ہیں سائز کے اندری کا سائز بنایا ہے پینس کا سائز اس طرح کو وگیاپن دیکھنے کو مل جاتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں سائز کی جو ہے ایک تو پہلی بات تو سب درسکوں کو یہ بتا دوں اپنے تمام درسکوں کو بتا دوں سائز یہ اتنا بڑا میٹر نہیں کرتا سائز کی سب سے بڑی سمجھ سے کیا ہوتی ہے کہ ہماری جو بھی نوجوان جو بھی یوتھ ہے وہ خاص طور سے پونگوی گرہ دیکھتا باہر کی کنٹیوں کے پینس وگرہ دیکھتا تو دیکھتے ہیں ان کا ایسا ہے تو ہمارا بھی اس آن جی اس کا ایسا ہے تو وہ اصل میں کیا سب سے بڑی بات اگر آپ کو ہارمون انبیلنس ہے پینس کا سائز چھوٹا ہی ہوگا تو اچھے ڈاکٹر سے ملنے کے بعد دکھانے کے بعد اگر آپ کو واقعی میں پینس سائز چھوٹا ہے تو اس کا ہلاس سمبب ہوتا اور ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن پھر میں یہ بتا دوں ایک سا دو انچ تک کے سائز میں فرق آ سکتا ہے اس سے زیادہ اگر آپ سوچ رہے ہیں چھ انچ آٹھ انچ دس انچ کا دس انچ لکھتے ہوں سارا جھوٹ ہوتا ہے بکواس ہوتا ہے ایسا ہونا سمبب نہیں ہے لیکن جن آدمیوں کندر جنہوں نے بہت زیادہ حسن ماتون زیادہ کیا حسن ماتون زیادہ کیا ماشر بیٹ بہت زیادہ ماشر بیٹ کی وجہ سے ان کی نصریں کمزور ہو گئی ہیں کمزوری کی وجہ سے نصریں کمزور ہو گئی ہیں نصروں میں پٹے ٹوٹ گئیں یا پینل فیکچر ہویا ہے یا لنکہ ٹیڑا پن ہو گیا ہے یا پینل فیکچر ہو گیا ہے تو اس کا علاج ہمارے یہاں سمبب ہے اس کے لیے ہمارے ہمارے دول ایکسل کریم بھی ہے بہت ساری دوائیں ہمارے یہاں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں پوری طریقہ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن پھر میں یہی کہوں گا کہ آپ سرم سرم کوچ نہ کریں کھل کر بات کریں ڈاکٹر سے بلکل کھل کر بات کریں کس وجہ سے ہوئے کیسے دب ہوئی کتنے دن سے آپ کو سکایت ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ صرف بہم ہے تو اس کا بھی آپ کو کاؤنسلنگ کی جائے کہ آپ کو بتایا جائے گا ایسا نہیں ہوتا ایسا ہے ٹھیک ہوگا تو آپ کو بتا جائے لیکن ان کا علاج سمبب ہے لیکن علاج تب ہی سمبب ہے آپ کو آ کر کھل کر بتائیں یا کھل کر ہم سے فون پر بات کریں اس کا علاج سمبب ہے آ کر ہم سے ہماری کلینک پر جتنی ہماری کلینک وہاں پر آ کر بات کر سکتے ہیں یا آپ گھر بیٹھے ہم سے دوا مانگا سکتے ہیں جو اسکرین پر نمبر چلے اس پر آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں شکریہ